موسیقی ہم اس برمان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں یہ زیادہ مہت ہو نہیں مہت ہو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں آج ہم برمان کو جس نجریے سے دیکھتے ہیں سائد آنے والے وقتوں میں ایسا بلکل نہ ہوں اس برمان میں ہر سمیہ ایولوشن ہو رہا ہے چاہے وہ انسانی گیان ہو یا پھر کوئی پدار تھا اور جب تک برمان رہے گا تب تک یہ جاری رہے گا اور جیسے جیسے انسانوں کی نولیج بڑھے گی ویسے ویسے برمان کو دیکھنے کی نجریے بدلتے رہیں گے انسانوں نے کروڑک پرکاس اور صدورت انترکش میں دیکھ چکا ہے لیکن کہیں بھی جیون کے اثار بھی نہیں دکھا انسان ہمیشہ سے انترکش کی کوری کلپناوں میں جیتے آیا ہے ہجاروں سال پہلے لوگ سمجھے تھے کہ وہ پرتھوی پر نہیں پرتھوی میں رہتے ہیں آج ہم اس کے بارے بہت کچھ جان چکے ہیں اگر کہا جائے کہ اس برمان میں کافی جگہوں پر جیون ابھی بھی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سینج ساپیکش ہے الگ الگ چلتا ہے ایسا بھی ہو چکتا ہے کہ ہر ایک پلینٹ یا اوپ گرہ کے لوگ ایک دوسرے سے الگ آیام میں جی رہے ہیں یعنی ہم پرتھوی پر جیس طرح جی رہے ہیں ایک الگ آیام ہوا یہاں پر ہم دوسری اور تیسری آیاموں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے آیام کے بارے میں جو ہماری سمجھ سے بھی پرے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بھی پلینٹ کے لوگ اپنی گرہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ساید الگ ٹائم لین میں یا الگ آیام میں پرویس کر جاتے ہیں جس کے کارن کوئی بھی گرہ یا اوپ گرہ پر جانے پر انہیں کوئی جیون نہیں دکھائی دیتی ہو یعنی کہ وہ اس گرہ کے ایسے سمیں میں پرویس کر جاتے ہیں جب اس گرہ پر جیون کی شروعات نہیں ہوئی ہوگی یا پھر جیون کی انت ہو چکی ہوگی اور یہ بیوستہ ساید اس نیچر کا ہی ہو تاکہ لوگ سوعتنتر روپ سے اپنی ہی دنیا میں جیسے کیں سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو دوائیے تاکہ آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ چکے اگر ایسا واقعی میں ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہوگا جب وہ ہمارے گرہ پر آتے ہوں گے وہ آتے ہوں گے تو یہاں بھی انہیں صرف مروہ ستھلی مروہ ستھل دکھائی دیتا ہوگا یا تو پردھیوی پر جیون کی شروعات سے پہلے کا یا پھر پردھیوی سے جیون ختم ہو جانے کے بعد تھا اور وہ وہی سوچتے ہوں گے پردھیوی کے بارے جو آج ہم منگل گرہ کے بارے میں سوچتے ہیں آج ہم کئی آیاموں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن تیسرے آیام کے بعد انسان سننشت نہیں ہے کہ آگے کس طرح کے آیام ہیں اور تیسرا آیام یعنی ہم جو بھی وستویے دیکھتے ہیں وہ سب تیسرے ڈائیمنسن میں ہی موجود ہے تو سید تیسرا ڈائیمنسن نیجر کا آدھار ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرہمان کے سارے گرہ پر جیون ہی ہو کوئی گرہ پر کچھ خاص وستو بھی ہو سکتے ہیں کوئی کچھ پر عجیب جنگل بھی ہو سکتے ہیں مطلب کسی بھی گرہ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یا صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو اس گرہ پر جن ملیں گے یعنی کی نیجر وہ وستو صرف اس دنیا والے لوگ کے لیے ہی بنائی ہے کوئی بہاری دنیا کے لوگ آ کر اس پر تشیپ نہیں کر سکتے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کئی ویگینکوں نے اس برہمان کو کسی کے دوارہ سیمولیٹڈ ہو سکتا ہے بتایا گیا ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ واسطیق روپ میں برہمان میں کوئی بھی پدارت موضوع بھی نہیں ہے صرف یہ ڈیٹا ہے اور انسان یا پھر کوئی جیو ڈیٹا سنس ہے جو کی کسی دیسی ڈیٹا کو ایکسپلور کرنے کے لیے نیچر کے دوارہ وقصد کیا گیا ہے جو صرف وائی ڈیٹا کو یا ایکسپلور کر سکتا ہے جو اس کی دنیا میں موجود ہے تو ہم کوئی کتنا بھی تیز چلنے والے یان بنا لیں دوسری دنیا کے لوگوں سے ملنا اسمبو ہے اگر اس طرح اسمبو ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قدرت یہ انمتی نہیں دیتا آج ہم جیس وقت میں جی رہے ہیں وہ ہے دو ہزار بیس لیکن اگر کوئی این پلینٹ کے لوگ اس دھرتی پر آتے ہوں گے تو وہ سید اس وقت میں نہ آ پاتے ہوں گے اور کئی کارنوں میں سے دیکھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایلین ہم سے نہیں مل پائے ہیں ہم سے سمیبو والا انڈرو میڈا گیلیکسی لگ بھگ پچیس لاکھ پرگاس ورس دور ہے ویگینکو کے نشار اس اکاس گنگا میں عزیب عزیب دنیا بھی ہو سکتی ہے جس کے وارے میں جان کر کوئی بھی دانتوں تلے انگلی دبا لیں اس میں زادوی دنیا بھی ہو سکتی ہے اس اکاس گنگا میں اڑنے والے لوگ کی بھی دنیا ہو سکتی ہے یا پھر ہم سب کی سوچ سے بھی پرے کی دنیا ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ ویگینک مانتے ہیں کہ اس برمان میں ایک جیسے لوگ کہیں دوسری دنیا میں نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایک جیسے دو دنیا ہو سکتی ہے اگر اس برمان میں کہیں اور جیون ہے تو وڈی کیپیبیلیٹی کافی الگ ہوگی ایسا اس لئے ہو جکتا ہے کیونکہ اگر اس برمان میں سب ایک جیسے رہیں گے سوچیں گے کھائیں گے پہنیں گے تو اس برمان کی کچھ گینے چنے بستووں میں لاغاتار کمی آئے گی اور ایک دن ختم بھی ہو جکتی ہے اس لئے اس برمان میں سب دنیا ایک دوسرے سے کافی الگ ہوں گے تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تک اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والا